اسلام علیکم ویورس دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے پاکستان ٹرم سے ملاقات میں امریکی فانڈ سے زیادہ کی تلاش میں ہے دوسرے ٹاپک میں ہم بات کریں گے کینیڈا کی اگلی نسل کے لڑاکہ تیاروں کے لیے درخواستیں ختم ہو چکی ہیں کون معاہدے کے لیے بولی لگائے گا اس ٹاپک پر بات کریں گے تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے امریکی فضائیہ کا اگلا جنریشن ائر غلبہ پروگرام مشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اور ویڈیو کے ہم آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں جرمن نیٹو کے دو فیصد اخراجات کے حدف کے پیچھے پیچھے ہٹ گئے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چلتی ہیں آج کے دیفینس قویسٹن کی جانب آج کا ہمارا دیفینس قویسٹن ہے پاکستان کے ٹینکوں کے بارے میں پاکستان کا موسٹ پاورفل اور خطرناک ٹینک کون سا ہے نمبر ون الخالد ٹینک یا نمبر ٹو الزرار ٹینک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الخالد ٹینک موسٹ پاورفل ٹینک ہے تو ییس پر کلک کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الزرار ٹینک موسٹ پاور ہلا ہے تو دو پر کلک کریں تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ نے پیر کو پاکستانی وزیر آزم عمران خان پر دباؤ ڈالا کہ وہ امریکی امداد کی بحالی اور دیگر معاشی براعت میں الگتے ہوئے افغانستان کو اپنی جنگ سے امریکہ کو نکالنے میں مدد کرے چونکہ امریکہ نے دوہزار اٹھارہ کے آوائل میں معاشی طور پر پاکستان کے لیے ایک اشاریہ تین بلین ڈالر کی امداد موطل کر دی تھی اس لیے دونوں فریقوں کو روان ہفتے کی بحالی کے لیے تیار سمجھا گیا ہے دونوں رائر اماؤں نے تجویز پیش کی ہے کہ وہ سلامتی اور تجارت پر مضبوط روابط چاہتے ہیں اور ٹرام کے مطابق تاکہ امداد بحال ہو سکے ٹرام نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات سے قبل نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ سارا پیسہ واپس آ سکتا ہے جو ہم کام کرتے ہیں اس پر انحصار کرتے ہیں خان نے کہا ہے کہ آنے والے دینوں میں افغان حکومت کے ساتھ براہ راست ڈیل کرنے میں طالبان کی ادمی دلچسپی کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان کو استحقام کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ لڑنے کے لیے پندرہ سال ہیں ستر ہزار لوگوں سے زیادہ ہم نے جانے گوائی ہیں معاشیت کو ایک سو بچاس ارب ٹالر سے زیادہ کا نقصان پہنچا ہے ہم شدت سے امن چاہتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس کو آگے بڑھایا ہے مصنف تذیعہ کار اور سابق اسٹریلوی دفاع کا اسلامباس سے منسلک برائم کوفلی کا کہنا ہے کہ پاکستان فوجی امتاد کی بحالی میں دلچسپی لے گا حالانکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں ٹرمپ کا نظریہ معاملات کا حامل ہے اپنے سپائلر فورٹ پولیو کو متنزے بنانے کی باوجود پاکستان کے پاس خدمت میں امریکی ساغتہ اہم سازو سامان موجود ہیں اور پاکستان کے تذیعہ کار کمار عالم کے مطابق انصداد بغاوت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فوجی خصوصی مدد کی خاص طور پر اے ایش ون زیڈ ہیلیکاپٹر گن شپ اور خصوصی آپریشن کی آلات کی ضرورت ہے اگرچہ یہ افغان پاکستان سرد کو بازابتہ دراندازی کی طرف بار لگا رہی ہے لیکن پاکستانی فوج جانتی ہے کہ امریکی سازو سامان اس کوشش کو مزید مؤثر بنائے گا اور یہ دوبارہ شروع کی جانے والی فوجی انداد کی توجہ کا بنیادی مرکز ہو سکتا ہے پوزیڈین کے پی اے ٹے ممکنہ طور پر بوئنگ ساختہ اور رین سمندری گشت والے پی تری سی ساتھ فوج اپنے تیارے کی جگہ بھی لینا چاہے گی پاکستان امریکی کلیرنس کا بھی مطالبہ کر رہا ہے جو ترکی کے ذریعے تیار کردہ ملک ایڈا کلاس کارویشت کے لیے بنیادی دفاعی نظام کے طور پر کام کرے گا کلفلی نے مضب نوٹ کیا کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کی ضرورت ہے اس سے قطع نظر کہ اسے کوئی انداد مل رہی ہے یا نہیں واشنگٹن اور اسلامباد کے درمیان پتریلے تعلقات کے بارے میں ٹرمپ نے کہا پاکستان کے سابقہ رہنماؤں نے صدر جارز جبیو بوش اور براک اوباما کے عوضے میں امریکہ یا اس کے پیش روں کا اعترام نہیں کیا ٹرمپ نے اندازہ لگایا کہ یہ تعلقات خود اور خان کے نام سے بڑھ رہے ہیں خان جو اگست میں اقتدار سنبھال چکے تھے پاکستان ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا لیکن اب پاکستان ہماری مدد کر رہا ہے لیکن امریکی مہگمہ خانجہ کے ایک عوضے دار کے مطابق ٹرمپ بھی دزامیہ اس پولیسی کا مستقل جائزہ لے رہی ہے جیسا کہ صدر نے کہا تھا کہ اگر وہ پاکستان کے اقدامات سے پابند ہیں تو وہ امداد کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں ٹرمپ ریاستہائی متحدہ کے قومی سلامتی کے مفاد میں ہونے والی پرگراموں کے لیے محتلی کی مخصوص مستثنیات کی منظوری پر بھی راضی ہیں تاریخی طور پر پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی امداد کے ان پرگراموں نے پارک فوج فضائیہ اور بیریہ کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ امریکی سمان کی اعتصاد کی نگرانی کی عوضے دار نے بتایا کہ یہ منصوبہ پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر اس کی انصداد دہشتگردی انصداد بغاوت اور اپنے دفاع کی ضروریات کی تاہید کے لیے تیار کیے گئے تھے پچھلے پندرہ سالوں میں پاکستان کو امریکی کوئلیشن کوئل امداد کی حصول کے لیے تقریبا ایک سو پندرہ بلین ڈالر کی امدادی فانڈ ملے تھے کوئل امریکی سمان کی خریداری کے لیے غیر ملکی فوجی فنانسنگ فانڈ میں لگ بگ صرف چار بلین ڈالر پاکستان اصداد بغاوت کی صلاحیت کبرانے کے لیے پاکستان اصداد بغاوت کی صلاحیت فانڈ میں تقریبا ایک شہریت چار ملین ڈالر اضافہ ہو چکا ہے اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹابک میں بات کرنے والے ہیں کیننڈا نے منگل کے روز اپنے انتہائی ہائپر فائٹر مقابلے کے لیے حتمی درخواست جاری کی ہے کیننڈا ایک مختلف قسم کے فائٹر جیٹ خریدنا چاہتا ہے جو اس کے عمر ریدہ سی ایف ایٹین کے بیڑے کو اٹھانسی نائے جیٹ تیاروں کی جگہ لے لے گی توقع کی جا رہی ہے کہ چار خریداروں نے تجویز کی حتمی درخواست کا جواب دیا لاکھ ہیڈ مارٹن جو ایف ٹھاڈی فائف کے جوائنٹ سٹرائک فائٹر ایف ایٹین کی پیشکش کر رہا ہے بوائنگ جو سبر ہارنیٹ کو آگے ڈال رہی ہے سویڈن ہائی جہاز تیار کرنے والی ساب اپنے گریپین ای کے ساتھ اور ائر بیس جو یورو فائٹر ٹائفون کی تجویز پیش کرے گا کینڈا کی اگومت کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق ان کمپنیوں کے پاس بولیاں جمع کروانے کے دو امکانات ہوں گے پہلی سلامتی پیشکش موسم خزان 2019 میں ہونے والی ہے پھر دکانداروں کو بہار 2020 میں اپنی تجاویز پر نظر ثانی اور دوبارہ جمع کرنے کی اجازت ہوگی کینڈا 2022 کے آوائل میں ایک معایدہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس میں پہلے نئے جنگ جو آن لائن 2025 میں آن لائن آئیں گے اس مررام کی بلین 15 بلین امریکی سی ای ایڈن کی متوقع ڈالر کی قیمت ہے کینڈا کے وزیر خریداری کارلو کلودرو نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کینڈا کے لڑاکہ تیارے کو ایک آزاد اور شفاف مقابلے کے ذریعے تبدیل کرنے کی اپنے وعدے پر عملے پیرا ہے فضائیہ کے تیارے کے ذریعے انہیں کینڈا کے مناسب قیمت پر اور کینڈا کو سب سے زیادہ معاشی فائدے کے ساتھ کینڈا کے تحفظ اور حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد کی ضرورت ہے قومی دفاع کے وزیریں کینڈا کے وزیر ہار جیس سجن نے کہا ہے کہ یہ ضروری تھا کہ ہمیں سازو سامان ملے کیونکہ نائے جیٹ تیاروں کو کئی دہائیوں تک رائل کینڈا کی فضائیہ استعمال کرے گی ہر کمپنی کی بولی کی تشکیز تقنیقی میرٹ کی بنیاد پر کی جائے گی جس میں داخل ہونے والے سکور کا دوساخت ہوتا ہے اس طرح لاغت اور معاشی فائد بھی جس میں سے ہر ایک کا وزن بیس فیر تک پہنچ جاتا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں امریکی فضائیہ کے دشمن کے افواج کو آسمان کے قلیدی سندھا کرسائی سے انکار کی صلاحیت امریکی مہگمہ دفاع کے اندر ایک اہم مشن ہے زمین پر موجود فوجوں کی علمداری سمندر خلائی اور سائبر تنصیبات میں جہاز دوسرے فوجی تیارے رسد کی لائنیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سوریاد بنیادی طور پر اس مشن پر منصیر ہیں ائر فورس کی اگلی جنریشن ائر تسلط یا انڈی ایجیگ پروگرام کو نشانہ بنانے والے ہاؤس ابلیکیشن ڈیفینس سب کمیٹی کے ذریعے نافذ کردہ بجٹ میں کٹوتیوں سے ملک کی فضائی برطری کے مستقبل کو خطرہ لاکھ ہے آفیس اوب منیجمنٹ اینڈ بجٹ میں حال ہی میں وضاحت کی ہے کہ فانڈ میں پچاس فیصد کمی کے نتیجے میں جدید ترقیاتی ٹائمز لائنس میں تین سالہ پرچی اور اہم نئے پروڈیکشن ٹیکنالوجی پروگراموں کی منسوکی ہوگی امریکہ کی فضائی برطری کی صلاحیت انتہائی نازک ہے اس مشن کی وسیف فیصد ائر فورس کے ذریعے انجام دی گئی ہے جس نے لڑاکہ تیاروں کی انوینٹری کو سرد جنگ کے بعد کی سالوں میں نفت سے زیادہ کم کیا تھا ایف فیفٹین ای ایس ایف فیفٹین سی اور انیسے نوے سے آج کل ایک ساتھ ہسو تریپن ہیں اور ایف ٹائی فائف اور ایف ٹانڈی ٹو اور ایف سکسٹین جیسے نائل علاقہ پروگرام وقت سے پہلے ہی ایف ٹانڈی ٹو مکمل شہرہ ایف ٹانڈی فائف مغنسوک کر دیے گئے تھے اور پروڈیکشن کے بہت طویل اسے تخط تاخیر کا شکار تھے اس کے نتیجے میں آج نکسن، کارٹر اور ریگن نظاموں کی طرف سے پرواز کی رائنوں پر تیزی سے جگرافیائی ہوائی اگڈوں کی تیاری ہو رہی ہے جو ان کی مطلوبہ خدمت زندگی سے کہیں زیادہ ہے اس یرسے کے دوران ان تیاروں کے لیے جنگی مطالبہ کا اشارہ بڑھ گیا ہے آپریشن سہرہ توفان سے شروع ہوا جنوبی اور شمالی عراق میں نو فلائی زون کے ذریعے پھیلتا ہوا بوسنیا اور ٹو کوسو میں مہمات چلائیں اور پھر تقریباً دو دہائیوں کے لگ بگ نان سٹاپ تائناتیاں میڈیس تک ائر فورس کے بعد بغیر اسٹاپ جنگی کاروائیوں کو وقت کو اٹھائیس ساتھ لگ بڑھایا جانا ہے عمر عشید تیاروں کی دیزی سے مہدود فرامی کے ساتھ اس مستقبل مزاز سے ملاقات نے پائلٹوں اور امدادی عملے کو دھیانے تک پہنچا دیا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں جرمن نیٹو کے دو فیضہ خراجات کے دف کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا ہے نائی وزید دفاع ایک زینڈ کرامپ کریانوں کی بدولہ جرمنی مجموعی گھریلو پیداوار کے دو فیضہ کے برابر دفاعی بجٹ پر جگڑا کرنے پر پیچھے ہٹ گیا ہے چانسلر انجولا میرکل کو دیئے گئے ایک طرافی کرام کرون برون نے گزشتہ ہفتے کے دوران میڈیا انٹرویوز میں ایک اہم فوجی خراجات میں اضافے کے امکان کو بڑھایا اور بودھ کے روز ایک بار پھر برلین میں پارلیمنٹیریس کے سامنے ایک تقریر کے دوران ان کے عدد سے حلب برداری کے لیے چھٹی سے عابض بلائے گیا تھا تقریب کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتی ہیں کہ بینڈا سائی پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے قابل ہو تو دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا چاہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جرمنی کے مقصد کے طور پر نیٹو کے تمام ممبروں کے ذریعے منظور کردہ دو فیضہ اخراجات کی عود کا آدھا کیا لیکن برلین کے بعد اس کے پورا آنے پر وہ کھلی رہ گئیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سال جرمنی دفاعی کام پر لگ بٹ پچاس بلینڈ ڈالر خرچ کرنے کے راستے پر ہے جو کئی سال پہلے شروع ہوا تھا اور ایک بہت بڑے عروج کے طور پر قریب ہے دفاعی اخراجات کی حالیہ تخمین زیادہ ڈاک بوکوں کے جرمنی کی معاشی نمو کے مسلسل افتار کے بارے میں سوالات موجود ہیں اور اس وجہ سے گورنمنٹ اتحاد میں جونئر پارڈنر سوشل ڈاکم ارگلیٹس کا خیال ہے کہ زیادہ رقم اکیلی بونڈس ہائر کورٹ ٹھیک نہیں کر سکتی ایس پی ڈی نے بوت کے روز ایک پر پھر اشارہ کیا کہ وہ کرام کرین بوک کے تصور کردہ بجٹ میں اضافہ نہیں کرے گا تو دوستو اب تک کیلئے اتنے ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں